عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ مرسلین امام الانبیاء سید والدی آدم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دادے گرامی پر آپ کے اہلِ بیت پر آل و اصحاب پر جنہوں نے نیکی اور احسان کے ساتھ آپ کی پیروی کی اور اس دین کی سربلندی میں اور اس دین کی ترویج و اشعاط میں نشر و اشعاط میں دعوت و تبلیغ میں انہوں نے کسی قسم کی گھتا ہی نہیں کی اور اس میں اپنے تن مندھن اور جان و مال کی کوئی انہوں نے پرواہ نہیں کی اللہ تبارک و تعالی ان سب سے راضی ہو اور اللہ تبارک و تعالی ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے میرے اسلامی بھائیوں دور حاضر میں ہر آدمی ایک چیز کا عادی ہو چکا ہے اور اس کے لیے بہت کوشاں ہے اس کے لیے اس کی توجہ بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ہر ایک کی کوشش ہے کہ وہ فیزیکلی ویرچولی سماجی طور پر انفرادی طور پر اجتماعی سطح پر ہر سطح پر وہ جس چیز کو پانا چاہتا ہے وہ اس کا اپنا سٹارٹس ہے اجزت ہے اور اس کو دوسرے بھی نام دیے جا سکتے ہیں اس چیز کے لیے انسان بہت محنت کر رہا ہے تگو دو کر رہا ہے جو چیز اس کے پاس ہے نہیں وہ بھی دکھا رہا ہے بتانے کی کوشش کر رہا ہے جو چیز اس کے پاس ہے اس کو کم سمجھ رہا ہے اور جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اس کو بتانے کی جتانے کی وہ کوشش کوشش ناتوان یا ناکام کوشش کر رہا ہے عزت اور ذلت یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اللہ رب العالمین نے دونوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے اللہ رب العالمین نے سورہ علیہ عمران میں فرمایا قُلِ اللہم مالک الملک بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی کہ کیسے اللہ کی تعریف بیان کی جائے کیسے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے نام گنایا جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانا جائے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہئے کہ اللہم مالک الملک اے اللہ بادشاہ بادشاہیات کے مالک اے اللہ طاقت و قوت کے مالک جس کو چاہے بادشاہیات عطا کرتا ہے تنزیع الملک منتشاہ جس سے چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے جس کو چاہے تو عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے تو زلت دیتا ہے بیدک الخیر بادشاہت لینے اور دینے کا اختیار اور عزت و زلت دینے کی بھلائی بیدک الخیر ہر قسم کا خیر اور بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تو عزت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھی ہے اور عزت ہر قسم کی عزت اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی سے عزت ملتی ہے عزت چیز ہے کیا عزت قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوئی ہے اور ان میں سے دو بڑے معنے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا ہے ایک عزت غلبے کے معنے میں نصرت کے معنے میں طاقت و قوت کے معنے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ فتح میں وَيَنصُرَتَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا طاقت اور قوت والی مدد غلبے والی مدد اللہ تعالیٰ آپ کی کرے گا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنگ احضاب کا ذکر کرتے ہوئے مشرقین مکہ کے سلسلے میں کہا جو دس ہزار کا لشکر لے کر مسلمانوں کو اسلام کو اور مدینہ کے اندر جو مسلمانوں کی طاقت اور قوت ابھی بن رہی تھی اور مسلمان غالب آ رہے تھے اس غلبے کو اس قوت کو اس طاقت کو روندنے کے لیے دس ہزار کا لشکر لے کر آئے تھے اللہ نے ان کو نامراد لوٹانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَرَبَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْدِهِمْ اللہ نے کافروں کے غیض کے ساتھ ان کے غصے کے ساتھ ہی ان کو واپس کر دیا لَمْ يَنَا لُو خَيْرَا انہوں نے کوئی خیر مدینے میں نہیں پایا وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ اللہ تعالی مسلمانوں کی جانب سے جنگ کے لیے کفایت کر گیا کافی ہو گیا وَقَانَ اللَّهُ قَوِّيًّا عزیزًا اللہ تبارک و تعالی بہت ہی طاقت والا اور بہت ہی عزت اور غلبے والا ہے اسی طریقے سے عزت ایک دوسرے معنی میں جو استعمال ہوئی ہے وہ سختی کے بارے میں شدت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمْ لَا لِكَ فَضْلُ اللَّهِ اُتِيهِ مَنْ يَشَا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کہ اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے پلٹ جائے واپس ہو جائے مرتب ہو جائے اللہ تبارک تعالی عن قریب ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا اور مؤمنوں پر نرم ہوں گے کافروں پر سخت ہوں گے اذلت على المؤمنین اعزت على الكافرین وہاں اللہ تبارک تعالی نے لفظ عزت کا استعمال کیا ہے لفظ عزت کا استعمال کیا ہے سختی کے بارے میں کہ وہ کافروں پر سخت ہوں گے اور مسلمانوں کے لئے وہ نرم ہوں گے وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمْ اللہ رب العالمين کے راہ میں قتال کرنے میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی یہ اللہ کا ان کے اوپر فضل ہوگا جس کو چاہے اللہ تبارک تعالی دے اور اللہ تبارک تعالی بہت ہی عساطوں والا اور بہت ہی علم والا ہے تو اللہ تبارک تعالی نے دونوں gently عزت کو استعمال کیا ہے کہ ایک عزت جو کہ غلبے کی ہے نصرت کی ہے طاقت و قوت کی ہے اور اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے العزیز کہ اللہ رب العالمین غلبے والا ہے اللہ رب العالمین مدد والا ہے طاقت و قوت والا ہے اور ساتھ میں اللہ رب العالمین عزت والا ہے عزت دینے والا بھی ہے اس لیے کہ عزت اسی کے پاس ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا من کانا یرید العزت جو آدمی عزت چاہتا ہے فللہ العزت جميعہ تو ہر قسم کی عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی عزت ہے علیہیس عدل کلم الطیب پاک باتیں اچھی باتیں اس کی طرف چڑھتی ہیں والعمل صالح اور نیک عمل اس کے طرف اٹھ کر کے جاتا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دونوں باتوں کو واضح کیا ہے پہلی بات یہ کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے حقیقی عزت کا مالک اللہ رب العالمین ہے اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہر قسم کی عزت ہے اگر عزت کا اعلیٰ مرتبہ وہ اللہ کے لیے عزت کا درمیانی اللہ کے لیے اور عزت میں سے جو بھی جتنی کچھ عزت ہو سکتی ہے ہر قسم کی عزت ہر میدان کی عزت ہر چیز کی عزت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس عزت ملے گی کس کو کیسے ملے گی اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پاک باتیں اچھی باتیں نیک باتیں یہ اللہ کی طرف چڑھ کر جاتی ہیں اور نیک عمل اللہ کے پاس اٹھایا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے اب اللہ کے پاس اگر عزت ہے اس عزت کو پانے کے یہی دو اسباب ہیں کہ آدمی اچھی بات کہے کہے تو بہترین بات کہے اور کرے تو نیک عمل کرے اچھی باتوں کے ذریعے نیک عامال کے ذریعے سے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرمابرداری کے ذریعے سے ہی عزت مل سکتی ہے اللہ کی نافرمانی میں گرچے کے آدمی اونٹوں پر سواری کر لے خچروں پر سواری کر لے کہ آج کے زمانے میں ایک سے ایک مہنگی گاریوں میں جٹ میں بھی اگر وہ سواریاں کر لے اور اعلی سے اعلی مہنگے سے مہنگی پوشاک وہ پہن لے تب بھی اسے عزت نہیں مل سکتی ہے اس لیے کہ ذلت ان کے دلوں میں ہوگی اللہ تبارک و تعالی ذلت ان کے دلوں میں رکھتا ہے تو وہ ذلت یہ ظاہری پوشاک سے ظاہری برک وہ یہ برک سے اور اسی طریقے سے چھمک اور دھمک سے ختم ہونے والی نہیں ہے اور عزت کا تعلق حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے ہی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت ہوگی اللہ تبارک و تعالی عزت دے گا لیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ النساء میں فرمایا بشیر المنافقین بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَبْتَغُونَ عَنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہ منافقوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے وہ لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا جگری بناتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں عزت چاہتے ہیں تو پھر عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ کہا کہ منافقین منافقین غلبے کے لیے طاقت و قوت کے لیے ستو ستوت کے لیے اور مدد کے لیے وہ ادھر بھی ہوتے تھے ادھر بھی ہوتے تھے نفاق کو کفر کو چھپاتے تھے ایمان کو ظاہر کرتے تھے گرچہ کہ ایمان ان کے دل میں موجود نہیں تھا توحید ان کے دل میں موجود نہیں تھی لیکن ظاہر کرتے تھے دنیاوی غلبے کے لیے دنیاوی طاقت کے لیے دنیاوی عزت کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں تو سن لیں کہ عزت اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور یہ ان مسلمانوں کے لیے بھی اس آیت میں سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ منافقین ہیں وہ لوگ جو مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کے پاس دوستی کر کے عزت چاہتے ہیں کافروں کی دوستی کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں فخر سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے آپ کے لیے اعزاز سمجھتے ہیں سبب اعزاز سمجھتے ہیں اور دونوں بھی غلط ہے کہ ایک آدمی اسلام کو اپنے لیے باعث افتخار نہ سمجھے ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی کے دین کو اللہ کی طاعت کو اور اللہ کی طاعت میں زندگی گدارنے کو اپنے لیے شرف اور عزت نہ سمجھے بلکہ کفر میں کافروں کی دوستی میں اپنے جاہ و منصف میں قبیلے اور خاندان کی بڑائی میں یا پھر اپنے لباس میں یا اپنے مال میں یا اپنے اولاد میں یا اگر دنیا کی دولت کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر اس کا اعزاز ہے اس کے اندر اس کی عزت ہے یہ ساری کی ساری غیر شرعی عزتیں ہیں اس کے اندر کوئی حقیقی عزت نہیں ہے حقیقی عزت اللہ تبارک و تعالی کی طاعت میں ہے اللہ حب العالمین نے سورہ منافقوں میں فرمایا وَلِلَّهِ لِعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے منافقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے منافقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اللہ حب العالمین نے بات تب کہی تھی غزوہ مرزیع بن المصطلق جسے کہا جاتا ہے اس میں عبداللہ بن عبی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اس نے ایک جملہ کہا تھا ایک مہاجر اور انساری کے درمیان کسی بات پر پانی کے معاملے میں یا پتھر پھیکنے پر جھگڑا ہوا اور وہ جھگڑا یہاں تک پہنچا کہ مہاجر نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا اور انساری نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا اور دونوں ایک دوسرے کے آمنے زامنے ہو گئے تو اس وقت عبداللہ بن عبی بن سلول جو بیٹ کرے سارا منظر دیکھ رہا تھا اس نے کہا تھا دیکھو معاملہ تہاں تک پہنچ گیا ہے یہ مہاجرین جن کو ہم نے پناہ دی یہ اب ہمارے ہی اوپر چرد اور رہے ہیں ہمارے ہی اوپر حملہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو بلا رہے ہیں اگر ہم مدینہ جائیں گے مدینہ جاتے ہی ہم میں سے باعزت آدمی زلیل کو باہر کرے گا اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ تمہی نے تو سب کیا ہے تمہارا سب کیا دھرا ہے تم نے ہی ان کو یہاں پر لا کر کے بسایا اور تم ہی ان پر پیسے اپنے خرش کر رہے ہو یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ تم پر جری ہو گئے ہیں تو یہ ساری باتیں عبداللہ بن عبی کی اس کے ساتھیوں کی باتیں حضرت زید بن عرقم ایک نوجوان صحابی تھے انہوں نے سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے سارا مادرہ کہہ سنایا تو عبداللہ بن عبی بن صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا اس نے انکار کر دیا زید بن عرقم کو ان کی کم عمری کی وجہ سے جھوٹا سمجھا گیا یا پھر ان کی غلط فہمی سمجھا گیا کہ انہوں نے غلط بات اللہ کے نبی تک پہنچا دی ہے اور لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا کہ ہاں اتنا بڑا آدمی ایسی چھوٹی بات کیسے کہہ سکتا ہے حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ ورہو کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے عبداللہ بن عبی کہ ایسی ایسی بات کہی ہے کہ مدینہ جائیں گے تو ہم میں سے عزیز آدمی عزت والا ظلیل کو ظلت والے کو باہر نکالے گا تو عسید بن حضیر نے سبب بتایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے موہ سے ایسی بات کیوں نہیں نکلے گی اس لیے کہ اس کو سرداری ملنے والی تھی وہ بڑا بننے والا تھا اس دوران آپ مدینہ منورہ تشریف لائے پھر ساری عزت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کر دی گویا کہ اس کے ہاتھ سے سب کچھ جاتا رہا اسی لیے وہ دکھ ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابباد بن بشر کو حکم دیجئے کہ وہ اس منافق کی گردن مار دیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے قتل مت کرو اللہ تبارک و تعالی نے اساری باتیں ہونے کے بعد اور ان کو زید بن عرقم کو جھوٹا سمجھے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سور منافقین کی آیت نادل کی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی انفضو آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں ہر بات کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں لگتا ایسا ہے جب سامنے ہوں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ کی باتیں غور سے سن رہے ہیں لکڑیاں ہیں تیک لگائی ہی لکڑیوں کی طرح آپ کی بات سنیں گے اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ بڑے اچھے لگیں گے آپ کو لیکن ان کے دل کے اندر یہ نفاغ ہے اور یہی وہ لوگ آگے جا کر اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں ان کے اوپر خرص مت کرو کب تک جب تک کہ وہ رسول کا ساتھ نہ چھوڑے اس وقت تک ان کے اوپر خرص مت کرو کیوں خرص کرتے ہو اپنا مال مسلمانوں کے اوپر خرص مت کرو اللہ تعالی نے جواب میں کہا وَلِلَّهِ خَزَائِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے آسمانوں اور زنینوں کے خزانے اللہ کے ہیں اللہ کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نواز دے لیکن منافقین کو اس کی سمجھ نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں سے عزت والا زلت والے کو باہر کرے گا حالانکہ عزت اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے ہے اور مؤمنوں کے لیے ہے منافق اس بات کو جانتے نہیں ہیں تو آج بھی ایسے منافقین موجود ہیں جو اسلام کو اسلامی شاعر کو اسلامی طریقوں کو اسلامی آداب کو اپنے رسم و رواج میں اپنا آنا اس کو اس پر عمل کرنا اس کو اختیار کرنا اپنے لیے اس کو بیک ورڈ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے خدامت پسندی ہے یا پھر یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ فنڈمنٹل یعنی یہ فنڈمنٹلیس مجھے کہا جائے گا مجھے کہا جائے گا کہ میں بنیاد پرست ہوں یا پھر مجھے کہا جائے گا کہ میں قدامت پرست ہوں یا پھر مجھے کہا جائے گا کہ تم دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتے تم ترقی آفتہ نہیں ہو تم تمہارے اندر جو ہے یعنی کہ تہذیب ابھی نہیں آئی ہے ابھی نیا زمانہ تم نہیں جان سکے ہو اتنی باتیں مجھے سننی پڑھیں گی اس لیے وہ اسلام پر عمل کرنے کو اپنے لئے ذلت سمجھتے ہیں اسلامی آداب کو اختیار کرنے کو اپنے لئے ذلت سمجھتے ہیں اسلامی آداب اور طور طریقوں کو بجالانے کو اپنے رسم و رواج میں اپنے لئے کم سمجھتے ہیں کم تر سمجھتے ہیں اور اللہ حب العالمین نے قرآن میں اتنی ساری جگہوں پر کہا کہ منافقین کی اتنی باتیں چاہے وہ مال کے بارے میں ہو یا خزان اللہ کے ہیں وہ عزت کے بارے میں ہو عزت اللہ کے لئے ہے عزت اللہ کے لئے ہے رسول کے لئے ہے اور مؤمنوں کے لئے ہے بغیر ایمان کے عزت ہی نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ مشہور ہے کہ نحن قوم اعزن اللہ بن اسلام کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہم عزت تلاش کریں گے اللہ تعالی ہمیں ظلیل کرے گا جنگ قادسیہ کا واقعہ مشہور ہے گرچہ کہ اس کی سند میں کلام ہے ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ قادسیہ کی جنگ جو کہ رسطم کے درمیان جس کو رسطم کہتے ہیں عام طور پر دوردہ حضرات رسطم اصل نام ہے رسطم مشہور ہے حجرت کے پندرمی سال یہ ہوئی تھی جنگ اس جنگ سے پہلے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ رسطم سے بات کرنے کے لئے اس کے دربار میں جب جاتے ہیں تو اپنے اپنے غبار آلود بالوں سے پرانے کپڑوں سے ہی اس کے دربار میں داخل ہوتے ہیں لیکن عزت کے ساتھ فقر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اپنے آپ پر بھروسے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں احساس کمتری کا شکار ہو کر داخل نہیں ہوتے داخل ہو کر کے بعد بھی جو کرتے ہیں بعد بھی وہ اسی ہی کرتے ہیں رسطم پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو ہمارے پاس فارس کے پاس یہاں کیوں آئے ہو ہم سے جنگ کرنے کے لئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی عبادت سے بندوں کے رب کی عبادت کی طرف نکالیں اور ہم لوگ دنیا کی یہ جو تنگیاں ہیں اس تنگی سے دنیا اور آخرت کی کشادگیوں کی طرف لوگوں کو نکالیں اور مذہبوں کی سختیوں سے ظلم سے اسلام کی نرمی اور اس کی اس اٹھ کی طرف لوگوں کو نکالیں اس لیے اللہ نے ہم کو مبعوث کیا ہے جو آدمی ہم سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دین کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے دین کی طرف بلائیں جو ہماری دعوت کو قبول کرے گا ہم اس کو قبول کریں گے اور جو ہماری دعوت کو قبول نہ کرے قتال کرے تو ہم قتال کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کے وعدے کو پہنچ جائیں اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے مر جائے اس کو جنت ملے گی اس کو جنت ملے گی اور اگر وہ جیت جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کے قلیمے کو بلند کیا ہے تو یہ ساری باتیں اس کے بعد بھی اور سوالات کرتا ہے کہ یعنی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کم کتنے دن کی محلت دوگے چلے جانے کے بعد وہ ایک بات اپنے درباریوں سے پوچھتا ہے کہ کیا اس سے بھی زیادہ عزت والی اور اس سے بھی زیادہ وزندار بات تم نے کسی اور آدمی کی سنی ہے جچی تلی بات کہ انہوں نے اپنی بات کو واضح طور پر رکھ دیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا دین کیا چاہتا ہے اور ہمارے دین کا مقصد کیا ہے دعوت کا مقصد کیا ہے انہوں نے بتا دیا اس سے بھی وزندار بات کسی کی سنی ہے تو اس کے درباریوں نے کہا تھا کہ کیا یہ عزت دار بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کے کپڑوں کو نہیں دیکھا تو اس نے کہا تھا کہ تم کپڑوں کو دیکھ رہے ہو حالانکہ عرب اپنے کپڑوں کے بارے میں کھانوں کے بارے میں توجہ نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ اپنے دین و حسد کے بارے میں وہ توجہ دیتے ہیں اس پر اپنی توجہ کو مربوض رکھتے ہیں تو کفار بھی اس چیز کو سمجھتے تھے سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنی عزت اسلام میں ہی چاہتا ہے اسلام میں ہی اس کی عزت سمجھتا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ اسلام کے ذریعے سے ہی اس کو عزت ملے گی اللہ کی تعاق کے ذریعے سے ہی اس پر ایمان کے ذریعے سے ہی رسول اللہ کی تعاق کے ذریعے فرما برداری کے ذریعے سے ہی اس کو عزت ملے گی یہ مسلمان کا عقیدہ ہے ان کو بھی معلوم ہے اسی لئے اسلام سے دور کرنے کے لئے سازشیں ہوتی ہیں عام باتوں کے بارے میں کوئی توجہ نہیں دی جاتی نماز کے بارے میں نماز کے بارے میں حج کے بارے میں زکاة کے بارے میں کوئی رکاوٹیں نہیں آتی رکاوٹیں آتی ہیں تو پہلے رکن کے بارے میں آتی ہیں اللہ پر ایمان یعنی کلیمہ لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید اور ایمان کے سلسلے میں آزمائشیں آتی ہیں باقی کی چیزوں میں زیادہ آزمائشیں نہیں آتی ہیں لیکن مسلمان یہ ہے مسلمان ایسا ہو چکا ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے پر اپنے عقیدے پر جمع رہے اپنے عقیدے پر ڈٹا رہے اور اپنے عقیدے کو اپنے لئے باعث عز و افتخار سمجھے ایسا اس کا تصور اس کا نظریہ کم ہوتا جا رہا ہے اس لئے میرے بھائیوں اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پر مسلمان بناو ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہمیں فرما بردار بننا چاہیے تعددار بننا چاہیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں اس کے دین کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو اپنے زندگی کے ہر میدان میں داخل کیجئے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ شیطان کے قدموں کی اور اس کے نشانات کی خطوات کی جو ہے تم پیر بھی نہ کرو ڈائرک شیطان کبھی بھی نہیں بلاتا ہے بلکہ وہ اسٹب بے اسٹب ہی بلاتا ہے قدم بقدم ہی اپنی طرف وہ تکارتا ہے تو اس لیے ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں چاہے وہ شادی بیعہ کی رسمیں ہو ولیمے کی ہو عقیتے کی ہو یا پھر مساجد کے تعلق سے ہو کوئی بھی چیز ہو آدمی کو چاہیے کہ وہ اسلامی طور طریقوں کو اپنا نہ اپنے لیے عزت کا باعث اور سبب سمجھے اس کے اندر اپنے آپ کے لیے فخر محسوس کرے کبھی احساس کم طریقہ شکار نہ ہو کہ میں اگر ایسا کروں گا تو وہ ایسا کہیں گے کہنے والے تو مرنے کے بعد بھی کہتے ہی رہیں گے زندگی بھر بھی کہتے رہیں گے ان کا موہ ہے ہمارے کان ہے سننا ہے انسنی کر دینا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کے بارے میں انما کانا قول المؤمنین اذا دعو اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقون سمعنا وعطعنا اولائکہم المفلحون کے مؤمنوں کی بات جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا ہم نے اطاعت کی اور یہی لوگ کامیاب ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام میں عزت اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور نیکی میں عزت تلاش کرنے والا بنائے اور اس کی بہترین عبادت بہترین ذکر اور بہترین شکر کرنے والا بنائے اللہ حب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین کو اور اس دین کی دعوت اور تبلیغ کو ہمارے لئے آسان بنائے اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دنوں کو اس دین کے لئے کھول دے شرح صدر فرمائے ان کے دنوں کو نرم فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو شرک و بدعات سے فرافات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو بتون کی عبادت سے شرک سے اللہ تعالی محفوظ رکھے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاہ کامل عادلہ نصیب فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالی ان کو روزگار نصیب فرمائے جو قرضدار ہیں اللہ تعالی ان کے قرضوں کو چکا دے اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی ان کو اپنے فضل سے صاحب اولاد بنائیں انبیاء بہنوں کے لئے بھائیوں کے لئے اللہ تعالی نیک رشتوں کا انتظام فرمائے اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو بری صحبتوں سے بری بیماریوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہر بیماری اور بلا سے ہماری حفاظت فرمائے اور وہ لوگ جو جادو کے اثر سے پریشان ہیں اللہ تعالی انہیں ان جادو اور دوسرے برے اثرات سے اللہ تعالی بچائے نجات دلائے اور ہم تمام کو اللہ تعالی ایسے برے اثرات سے محفوظ رکھے اور جادوگروں کو اللہ تعالی اپنے غیض و غضب کا شکار بنائے آمین اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ونسائر المسلمین من كل ذنب استغفروه انہو كان للاوابین غفورا